اسلام علیکم لسنرز اللہ پاک ہمیشہ آپ سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے آمین بٹھتے ہیں آج کی سٹوریز کی طرف یہ سٹوریز ہمارے سے شیئر کیا ہمارے ریگولر سینڈر وقاس احمد نے اور لسنرز میں آپ سب سے یہ درخواست کرتی ہوں کہ وقاس بھائی کسی وجہ سے پریشان ہے کسی پرابلم میں ہے اور آپ سب لوگ ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ پاک ان کی پرابلم کو سالف کر دے اور وہ خیر خریہ سے دوبارہ سے خوش ہو جائیں آمین اور آپ سب لوگ ان کے لیے کومیٹس میں دعا ضرور کریے گا مجھے بہت اچھا لگے گا بٹھتے ہیں سٹوریز کی طرف وقاس بتاتے ہیں کہ یہ دونوں سٹوریز ان کے ساتھ ان کے ریلیٹیو نے شیئر کیا جو کہ کشمیر میں رہتے ہیں ان کے گاؤں میں رہتے ہیں وقاس بتاتے ہیں کہ یہ سٹوری آج سے دس سے بیس سال پرانی ہے ادھر کشمیر میں ان کے جو محلہ تھا جہاں پہ وہ رہتے تھے وہاں پہ ایک گھر تھا اور اس گھر میں شادی تھی اور اس گھر میں جو لوگ رہتے تھے وہ دو میاں بیوی تھے اور ان کی تین بیٹییں تھیں اور ان کی بڑی بیٹی کی شادی تھی وہ جو آدمی تھا جس کی وہ بیٹی تھی ان کے گھر والوں کو بھی اور تمام محلے والوں کو ان پہ یہ شک تھا کہ ان کے پاس نیک جنات ہیں اور جنات ان کے قبضے میں ہیں اور وہ بہت زیادہ اللہ کے نیک انسان بھی تھے کیونکہ وہ کبھی بھی کسی کا برا نہیں کرتے تھے ہمیشہ سب سے پیار سے رہتے تھے اور جو ان کی بیٹییں تھیں وہ اس چیز پر یقین نہیں کرتی تھیں کہ ان کے فادر کے پاس کوئی جنات یا کوئی ایسی ویسے چیز ہو سکتی ہے وہ یہی سمجھتے تھے کہ سب چھوٹ بولتے ہیں لیکن ایک دن ان کی سسٹر کی شادی تھی اور وہ بتاتی ہیں کہ ہمارے گھر میں ہم میری سسٹر کا کچھ سمان پڑھا ہوا تھا جو کہ ہم نے ان کے گھر میں جہاں ان کی شادی ہوئی تھی ادھر شفٹ کروانا تھا لیکن شادی کے رش میں سب اتنے بیزی تھے کہ اس سمان کو ادھر لے جانے میں بھی دو گھنٹے لگنا تھے ہم لوگ بہت پریشان تھے کہ ہم لوگ کیا کرتے تو اچانک سے مجھے باہر باتوں کی آواز آئی اور یہ جو آواز تھی یہ میرے فادر کی تھی میں نے گیٹ کے پاس جا کر سنا اور تھوڑا سا گیٹ کھول کر دیکھا تو ایک انتہائی لمبے قد کا انسان میرے والد صاحب کے پاس کھڑا ہوا تھا اور اس کے ہاتھ پاؤں بہت لمبے تھے عجیب سا اس کا ہلیہ تھا اور وہ ان سے باتے کر رہا تھا اور وہ ان کے آگے ہاتھ باندھ کے ایسے کھڑا تھا جیسے ان کا خادم ہوتا ہے میں نے یہ دیکھا اور اس کے بعد میں بھاگ گئی اندر اور میں بہت زیادہ ڈر کی تھوڑی دیر کے بعد جب میں باہر آئی تو جو سہن میں سمان پڑھا ہوا تھا ان کی سسٹر کا وہ پندرہ سے بیس منٹ میں در شفٹ ہو چکا تھا ان کے گھر سے کال آئی کہ جو سمان آپ نے بھیجنا تھا وہ سمان آ چکا ہے میں نے یہ ساری سٹوری اپنی مدر کو بتائی جس پہ میری مدر نے کہا کہ تم خاموش رہو تمہیں بولنے کی ضرورت نہیں ہے یہ بڑوں کے کام ہیں اور یہ جو بھی چیز ہے جب تم بڑی ہوگی تو تمہیں خود ہی بتا لگ جائے گا وقاس کہتے ہیں جب ان کے والے صاحب کی ڈیتھ ہو گی یعنی کہ اس لڑکی کے والد کی ڈیتھ ہو گئی تو اس کے بعد وہ جو جنات تھے وہ بقاعدہ وہ جو لڑکی تھی اس کی مدر کے پاس آتے تھے اور وہ جنات کا پورا خاندان تھا جو کہ ان کی بہت زیادہ ہیلپ کرتا تھا اور ان کی خدمت کرتا تھا جس طرح سے وہ ان کے والے صاحب کی بات مانتے تھے اسی طرح وہ ان کی مدر کی بھی بات مانتے تھے وہ لڑکی بتاتی ہے کہ ہم انہیں خود آنکھوں سے دیکھتے تھے اور وہ ہمیں تنگ نہیں کرتے تھے ہماری ہیلپ کرتے تھے جب ان کی مدر کا بے وسال ہو گیا جب وہ بھی فوت ہو گئی تو اس کے بعد وہ جنات ان کے گھر میں نہیں آئے اور نہ ہی انہوں نے ان کو کبھی نظر آیا ہے نہ ہی ان سے کبھی کوئی بات کی ہے وہ بتاتی ہیں کہ پھر ان سب سسٹر کی شادی ہو گئی اور اس کے بعد وہ اب لوگ اپنے سب لوگ اپنے گھروں میں خوش ہیں لیکن وہ جنات دوبارہ ان کے گھر میں نہیں آئے اور وہ جو بھی چیزیں تھیں وہ بہت نیک تھی اور انہوں نے کبھی بھی ان کو نقصان نہیں پہنچایا تھا تینکیو وقاس اور بڑھتے ہیں دوسری سٹوری کی طرف دوسری سٹوری بھی وقاس کہتے ہیں کچھ ملتی جلتی ہے اسی سٹوری سے یہ سٹوری وقاس کے ساتھ ان کی جو ریلیٹیوز ہیں انہوں نے شیئر کی اور انہوں نے بتایا کہ ایک دن وہ کہیں جا رہے تھے اور راستے میں ان کی گاڑی خراب ہو گئی اور بارش بہت تیز ہو رہی تھی انہوں نے سوچا کہ اگر ہم گاڑی کو بھی ٹھیک بھی کریں گے تو فائدہ نہیں ہے بارش بہت تیز ہو رہی ہے اور وہ لوگ ایک درخت کی سائے میں گاڑی کو کھڑا کر کے گاڑی کے اندر ہی بیٹھے رہے اور انہوں نے اپنی جو گاڑی سے وہ بہے نہیں نکلے وہ لوگ ویٹ کرنے لگے کہ جیسے ہی بارش رکے گی تو ہم اپنا جو تھوڑی بہت گاڑی میں خرابی بنی ہے اس کو ٹھیک کریں گے اور ہم لوگ اپنا سفر شروع کر دیں گے ابھی اچانک بارش ہو ہی رہی تھی تو ان کے جو گاڑی کی ڈور پہ کسی نے ان کو بھلایا اپنی طرف مخاطب کیا اس کو نوک کر کے تو انہوں نے دیکھا تو ایک شخص کھڑا ہوا تھا اور اس شخص کا جو ہلیا تھا وہ کافی تھوڑا عجیب سا تھا جو اس کی باڈی لینگویج تھی وہ عام انسانوں سے تھوڑا ہٹ کے تھی اس نے کہا کہ تم ادھر کیوں کھڑے ہوئے بارش میں تو جس پہ اس نے کہا کہ ہم لوگوں کی گاڑی تھوڑی خراب ہو گئی ہے ہم لوگ مزید آگے سفر اس لیے نہیں کرے کہ گاڑی زیادہ خراب نہ ہو جائے اس شخص نے کہا کہ ٹھیک ہے تم گاڑی میں ہی بیٹھو میں تمہاری گاڑی کو ابھی دیکھتا ہوں جیسے ہی ان کی گاڑی کے قریب گیا اس نے گاڑی کو ٹھیک کیا اور ٹھیک کرنے کے بعد دوبارہ دروازے کو نوک کیا اور کہا کہ اب آپ گاڑی سٹارٹ کر کے دیکھیں میں نے گاڑی وہ وقاس کہتے ہیں کہ انہوں نے گاڑی کو سٹارٹ کیا وہ جو بھی تھے اور گاڑی اتنے اچھے سے سٹارٹ ہوئی اور پہلے سے بھی کئی درجے زیادہ ان کی گاڑی ٹھیک ہو گئی اسی طرح جیسے انہوں نے نئی لی تھی اس شخص نے ان کا شکریہ دا کیا اور ان سے کہا کہ آپ جلدی سے ادھر سے آپ چلے جائیں انہوں نے ایسے کیا اور وہ دیکھتے رہے کہ وہ شخص بقائدہ پاس میں پہاڑییں تھیں پہاڑیوں والی سائٹ پہ جا رہا تھا اور تھوڑا سا آگے جا کے وہ شخص غائب ہو گیا وقاس بتاتے ہیں کہ جنہوں نے ان کے ساتھ یہ سٹوری شیئر کی وہ کہتے ہیں کہ ہم اس طرح بہت ڈر گئے لیکن ہم نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ یہ اللہ کے کوئی نیک جنات تھے جنہوں نے بلکل بھی ہمیں نقصان نہیں دیا ہمارا فائدہ کیا ہے وہ اس لیے کہ شاید ہم ان کی جگہ پہ کھڑے ہوئے تھے اور ان کو یہ چیز اچھی نہیں لگ رہی تھی کیونکہ وہ جانتے تھے کہ ہم کسی مجبوری کے تحت ادھر کھڑے ہوئے ہیں ہم ان کو نقصان نہیں دینا چاہتے اس لیے انہوں نے بھی ہمیں نقصان نہیں دیا ہمارا فائدہ کیا اور وہ چیزیں وہاں سے چلی گئیں تینک یو وقاس آپ کی سٹوریز بہت اچھی تھی اور لسنرز یہ بلکل سچ ہے سب جنات نقصان دینے والے نہیں ہوتے کچھ جنات بہت اچھے ہوتے ہیں جو کہ ہمارا فائدہ بھی کرتے ہیں کچھ جنات اچھے نہیں ہوتے ان سے بھی اللہ پاک ہمیں بچائے اور جو اچھے جنات دے اللہ پاک ان سے بھی ہمیں بچائے میں تو بس یہی کہتی ہوں کہ اللہ پاک اس مخلوق سے ہم انسانوں کو ہمیشہ بچا کے اپنے حفظ و ایمان میں رکھے آمین بڑھتے ہیں آج کی تیسری خوفناک سٹوری کی طرف یہ سٹوری ہم ایسا شیئر کیا ہے کمر زمان نے کمر کہتے ہیں کہ یہ سٹوری ان کے ساتھ تب یہ واقعہ ان کے ساتھ تب پیش آئے جب وہ اپنی فیملی کے ساتھ مری گئے ہوئے تھے وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ جب مری میں پہنچے تو جو ہم نے اپنا روم بک کروایا تھا وہ روم ہمیں نہیں مل سکا اور ہم ایک دوسرے روم میں ہوتل آرن نے ہمیں دوسرے روم میں سٹے کے لئے روم دیا اور ہم اس روم میں پہلے دن ہم بہت تھکے ہوئے تھے ہم لوگ بلکل بھی گھومنے پھرنے کے لئے نہیں گئے ان کے بچوں نے کافی ان کو انسسٹ کیا کہ بھی ہم باہر جاتے ہیں لیکن وہ کہتے ہیں کہ میں اس دن باہر نہیں گیا فیملی کو لے کر میں نے یہی سوچا کہ میں آج ہم لوگ ادھر ریسٹ کرتے ہیں کل گھومیں گے ہم لوگ ون ویک کے لئے مری گئے ہوئے تھے جیسے ہی رات کا ٹائم ہوا گئے ہیں ابھی وہ واش روم میں اندر انٹری ہوئے ہیں کہ پیچھے سے ان کو کسی عورت کی آواز آئی اندر مت جاؤ رک جاؤ وہ پہلے بہت حیران ہوئے کہ میری میسز مجھے تنگ کر رہی ہیں شاید کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ میری میسز مجھے اکثر گھر میں تنگ کرتی رہتی ہیں میں نے خیر ان کی بات کا نوٹس نہیں کیا اور میں واش روم کے اندر چلا گیا جیسے ہی میں واش روم اندر گیا ہوں حاجت کے لئے تو مجھے باہر عجیب سی چیخنے کی چلانی کی آوازیں آنے لگی وہ کہتے ہیں کہ میں واش روم میں دو سیکنڈ بھی نہیں ٹک سکا میں جلدی سے باہر آیا تو جب میں باہر آیا تو بالکل خاموشی تھی میری میسز اپنی جگہ پر سوئی ہوئی تھی اور میرے بچے بھی سوئے ہوئے تھے میں جلدی سے آ کر بیٹ پہ لیٹ گیا جیسے میں بیٹ پہ آکے لیٹا ہوں تو اسی واش روم میں مجھے ایک عورت کھڑی ہوئی نظر آئی وہ کمر کہتے ہیں کہ آپ میری اس ٹائم حالت کا اندازہ نہیں کر سکتی کہ میری حالت کیا تھی میں نے جب اس چیز کو دیکھا وہ اتنی وحشتناک تھی اس کا چہرہ اتنا بدنما تھا اس کے چہرے کی اوپر بقائدہ آگ لگی ہوئی تھی اس کا چہرہ دیکھنے کے قابل نہیں تھا مجھے اب یہ تھا کہ کہیں یہ چیز میرے بچوں کو نقصان نہ دے دے وہ کہتے ہیں کمر کہ میں نے اسی ٹائم آئی تل کرسی کا انچا انچا ورد شروع کر دیا میری میسیس نے جب مجھ سے پوچھا کہ آپ کو کیا ہوگا ہے میں نے اس کو کہا کہ خاموش رہو بولو مت میں نے دس سے بارہ دفعہ آئی تل کرسی پڑھی اور اپنے اور اپنے بچوں کے اور اپنی میسیس کے اردگرد اس کا حصار کیا بہت مشکل وہ رات گزری وہ چیز مجھے بقائدہ دیکھتی رہی وہ چیز میری میسیس کو نظر نہیں آئی صبح جیسے ہم لوگ اٹھے میں نے سب سے پہلے ناشتہ کیے بینہ اپنے بچوں کو اور اپنی میسیس کو اس روم سے نکالا اور ہم لوگوں نے اس ہوتل کو بھی چھوڑ دیا کمر کہتے ہیں کہ میں نے وہ دن بہت مشکل سے مری میں گزارا اور ہم اسی رات واپس اپنے شہر کی طرف چلے گئے جب ہم لوگ واپس چلے گئے تو بچے بہت حیران تھے کہ میں نے ایسا کیوں کیا ہے میری میسیس نے بھی جب میرے سے یہ بات پوچھی تو میں نے ان کو گھر جا کر بتائی کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ میں اس چیز کا وہ جو چہرہ تھا وہ برداشت کر ہی نہیں سکا کیونکہ مجھے یوں لگ رہا تھا کہ اگر میں ایک دن بھی ادھر ٹھہرا تو یہ چیز ہمیں نقصان دے دے گی وہ بہت زیادہ گھبرا گئے تھے اور وہ کہتے ہیں کہ اللہ کا شکر ہے ہم بچ گئے ہیں اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ مری میں ایسی چیزیں بہت ہیں کیونکہ وہاں پہ بہت زیادہ جنگلات ہیں اور جنگلات میں ایسی چیزیں ضرور ہوتی ہیں کمر کہتے ہیں کہ جب بھی آپ کسی ہوتل میں سٹیک کریں تو پہلے ادھر قرآن پاک کی تلاوت لگائیں آپ خود نہیں کر سکتے تو آپ موبائل کی اوپر قرآن پاک کی تلاوت لگا کر ضرور رکھیں اس روم میں کیونکہ یہ بہت بڑا رزق ہوتا ہے جب آپ بچوں کے ساتھ جاتے ہیں تینکیو کمر آپ کی سٹوری بہت اچھی تھی ہمیں بہت اچھی لگی آپ اسی طرح اپنی سٹوریز ہمارے سے شیئر کیجئے ہمیں بہت اچھا لگے گا اور لسنرز آپ کو ہماری سٹوریز کیسی لگی ہیں اپنا فیڈ بین مجھے ضرور دیجئے آپ بھی اپنی سٹوریز ہمارے سے شیئر کیا کریں اور اپنے والدین کا اور اپنے بزرگوں کا بہت خیال رکھا کریں یہ بہت قیمتی سرمایہ ہے اور اگر یہ کھو جائیں تو دوبارہ نہیں ملتے اگر ہم ان کی قدر کریں گے تو یقین مانیے ہم اللہ کے بہت برگزیدہ انسان بن جائیں گے کیونکہ جو ماں باپ کی اور سب بزرگوں کا احترام کرتے ہیں وہ لوگ بہت اللہ کے محبوب ہوتے ہیں آئی حوپ کہ آپ کو میرا میسیج ضرور اچھا لگا ہوگا اور آپ اس پر ضرور عمل بھی کریں گے اور مجھے اپنا فیڈ بیک ضرور دیجئے گا اور وقاس کے لیے آپ نے وقاس کے لیے آپ نے سوریخی ضرور دعا کرنی ہے مجھے بہت اچھا لگے گا وہ میرے بھائی ہیں اور لسنرز آپ سب بھی اپنا خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اور اب نیلا وائس اوفیشل کو اجازت دیجئے اللہ حافظ اللہ نکے بار